اور شرم تو آنی چیئے گورنمنٹ کو کیوں کہ آج جتنے ٹروریسٹ ایک ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ سارے بی جے پی کے بیک اپ سے ہو رہے ہیں آج لاکھوں بہترین جنرلیسٹ اس ملک میں رہتے ہیں ان کا کام تھا کہ آج وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں چکہ جام کرتے ہیں سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں بھوک ہرتال کرتے ہیں ہندوستان میں جمہوریت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں یہ حملہ بھی شامل ہے میں اس کو جمہوریت کے ساتھ ساتھ سچ پر حملہ خرار دیتا ہوں اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو آج ان کو جرنلیزم کے نام پر اوارڈ دیا جا رہا ہوتا اس گورنمنٹ نے کیا دیا جیل کی سلاخیں دے دی گجرات کے سی ایم نیرند موڈی تھے اور امیشہ مہوم منسٹر تھے ان لوگوں کو چورائے پر لاکر ان کی حقیقت کو ننگا کیا تھا جس طرح سے ملک کو جلایا جا رہا ہے جگے جگے آگ لگی بھی ہے یہی تو ایکچلی اس گورنمنٹ کا یہی ایکچلی ایجنڈا تھا جرنلیسٹ ہیں سپیشلی اور سوشل ایکٹیویسٹ یہ آج انڈر اٹیک ہے موسیقی ہم نے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مددے پہ اپنا احتجاج درج کر آیا ہے آج ہمارے از جی پی آئی جو ہے وہ نیشن وائیڈ پروٹیسٹ کر رہی ہے یعنی کہ ہندوستان کے ہر میٹرو پولیٹن سٹی میں آج ہمارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے پروٹیسٹ کا جو ریزن ہے اور جو لوگ ہیں جن کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے بینر میں دیکھ سکتے پچھلے کچھ دنوں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سچ کے لیے مو کھول رہا ہے چاہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ ہو یا وہ جرنالسٹ ہو یا کوئی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے کوئی پول کھولی جا رہی ہے تو فوراں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھوز دیا جا رہا ہے ان کے اوپر کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ ایکٹ نہیں لگایا جا رہا ان کے خلاف کوئی ریپورٹ بھی نہیں بن رہی ہے کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی ہے آخر یہ کون لوگ ہیں جو کسی کے بھی گھر میں گھج کے بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی لیگل پرویشن کے اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں اور انہیں ان آئیڈنٹیفائیڈ لوکیشن پر رکھ دیا جاتا ہے تو ہو کیا رہا ہے کہ جو جرنالسٹ ہیں سپیشلی اور سوشل ایکٹیویسٹ یہ آج انڈر اٹیک ہیں سنگھی ٹیراریسٹ اور سنگھ نام کا جو ٹیراریزم اور ٹیراریسٹ آج کل پوری ملک کو گھیرے ہوئے ہیں یہ ان کے کارنامے ہیں اور شرم تو آنی چیئے گورنمنٹ کو کیوں کہ آج جتنے ٹیراریسٹ ایک ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ سارے بی جے پی کے بیک اپ سے ہو رہے ہیں چاہے وہ اسٹیٹ میں ہو چاہے وہ سینٹرل میں ہو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ہماری جب تک ساسے چل رہی ہیں ہمارے جسم میں جب تک خون کی آخری بون موجود ہے ہم صحیح کو صحیح بولتے رہیں گے اور جھوٹ کو جھوٹ بولتے رہیں گے ہم قربانی دینی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے میں دیکھیں ایزی پی آئی نے اپنی ذمہ داری ادا کری جیسے ہر بار ایزی پی آئی ذمہ داری ادا کرتی ہے ہر جھوٹ کے خلاف ہر ظلم کے خلاف کرویلٹی باربریک ایکس جو اس ملک میں ہو رہا ہے جس طرح سے ملک کو جلایا جا رہا ہے جگہ جگہ آگ لگی بھی ہے یہی تو ایکچلی اس گورنمنٹ کا یہی ایکچلی ایجنڈا تھا گورنمنٹ چاہ رہی تھی یہی اب کیا ہو رہا ہے کہ جب ان کے کچھ کرنے پر آواز اٹھتی ہے تو آوازوں کو اس طرح سے خاموش کیا جا رہا ہے کہ پکڑو اور جیلوں میں ٹھوز دو یعنی قانون کا میسیوز پولیس کا میسیوز کوٹ کچہریوں کا میسیوز اپنے پاور کا میسیوز ہم نے جو ووٹ دیا اس کا میسیوز کونسٹیٹیوشن کا میسیوز ہر طریقے سے میسیوز ہو رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور سپریم کورٹ اس کی گارجین ہے سپریم کورٹ کا کام ہے ہائی کورٹ کا کام ہے کہ اس کو بچائیں لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی خاموش ہو گئی ان کی بھی زبانیں کٹ گئی ہیں اور جو لوگ سچ بول رہے ہیں ان کی زبانیں کٹی جاری ہیں زبیر نام کا ایک بہترین جرنالیسٹ جس کا ایک چینل ہے آلچ نیوز کر کے وہ فیکٹ چیکر ہے جب بھی کوئی نیوز آتی ہے اس نیوز کا تعلق کسی بھی کمیونیٹی سے ہو آج تک زبیر نے جتنا کام کیا جتنا کانٹریبیوشن ہے اس کا اس کنٹری میں یا جتنا کانٹریبیوشن ہے تیستہ کا ایز ای سوشل ایکٹیویسٹ یہ کانٹریبیوشن عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے بہت قربانیاں دے کہ اتنا کام کیا ہے تو آج بجائے اس کے کہ ان کو اوارڈ ملتا اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو آج ان کو جرنالیزم کے نام پر اوارڈ دیا جارہا ہوتا اس گورنمنٹ نے کیا دیا جیل کی سلاخیں دے دی تو ہم بولنا چاہ رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر تم چار مو بند کر دوگے تو چار ہزار مو اور کھل جائیں گے کہاں کہاں تک کس کس کی زبانیں کٹو گے تو ہمارا احتجاج ہے کہ ان کو فوراں انکنڈیشنلی ریلیز کیا جائے ہماری اور ہماری پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے اس کے بنا پر آج ہم نے احتجاج درج کر آیا ہے دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے کوئی ٹوئٹ کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھئے مزاق دیکھئے مزاق قانون کے ساتھ کیسا مزاق ہو رہا ہے دو ہزار اٹھارہ کی ان کی ایک ٹوئٹ کو ڈھونڈ کر اس کو ایک بیس بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی ٹوئٹ میں ایسا کچھ پایا جاتا ہے جو آنے والے ٹائم میں بہت خطرناک ہو سکتا ہے ایک باہ بتائیے آج جو ملک میں ہو رہا ہے پچھلے آٹھ سالوں سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک اس پوری دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا بی جے پی سے زیادہ خطرناک بی جے پی آرے سے ہندووں کیا جو ایجنڈا اس سے زیادہ خطرناک کچھ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو اب جو لوگ فیپ چیکرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے یا یہ جھوٹ ہے یا یہ فیک ہے اس کے پیچھے سچائی کیا ہے ان کو بند کر دیا جا رہا ہے ان کے موں بند کر دیا جا رہا ہے اس کو آن آئیڈنٹیفائید جگہ پہ رکھا گیا ہے اس کے خلاف اب تک ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے جو لوگ اس کو لینے آئے تو ان کی پہچان بھی نہیں معلوم وہ بھلاوتر کون تھی تو یہ نائنصافی کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہماری سوشل ڈیمکریٹک پارٹی کا کام ہی آواز اٹھانا میں تو آج آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ جرنالیسٹ ہیں آپ کی پوری کمیونٹی آج لاکھوں بہتری جرنالیسٹ اس ملک میں رہتے ہیں ان کا کام تھا کہ آج وہ سڑکوں پہ آ جاتے چکہ جام کرتے سلگوں پہ بیٹھ جاتے بھوکھر تال کرتے کیونکہ یہ جو ہمارے جرنالیسٹ ہوتے ہیں ہمارے جرنالیسٹ جیمکریٹک کا ایک پلر ہے اگر جرنالیسٹ کو آپ نے بند کر دیا سوشل ایکٹیویسٹ کو آپ نے بند کر دیا تو ڈیمکریٹک ریسی لولی ہو جائے گی ایک پلر گر جائے گا لڑک جائے گی ڈیمکریٹک ریسی ملک نہیں بچے گا ختم ہو جائے گا ملک محمد زبیر کو گرفتار کیے جانے کے خلاف میں اس احتجاج میں شامل ہوا ہوں ہندوستان میں جمہوریت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں یہ حملہ بھی شامل ہے میں اس کو جمہوریت کے ساتھ ساتھ سچ پر حملہ خرار دیتا ہوں جمہوریت میں صافت کی جنرلیزم کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کو چوتہ ستون فورت پلر آف ڈیمکرسی کہا گیا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوریت ہی خطرے میں نہیں بلکہ ڈیمکرسی ہی خطرے میں نہیں جنرلیزم بھی خطرے میں آ چکی ہے جو واقعی جنرلیسٹ ہیں جو عوام کی آواز کو سچ کی آواز کو پیش کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس پر سارے ہندوستان میں ہی نہیں پورے عالمی سطح پر محمد زبیر کی گرفتاری پر مضمت کی جا رہی ہے اور محمد زبیر کو رہا کرنے کا پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے میں بھی گلبرگا کی اردو جنرلسٹ برادری کی جانب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ محمد زبیر کو فوری رہا کیا جائے اور انہیں جو گرفتار کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا کوئی خانونی جواز نہیں ہے انہیں ایک ایسے مخدمے میں جس میں ان کو ہائی کورٹ سے زمانت مل چکی تھی انہیں انکوائری کے لیے بلایا گیا اور پھر انیس سو تریسی کے ایک مخدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا یہ بہت ہی انکانسٹیٹیوشنل اور بلکل غیر قانونی اقدام ہے پولیس کا اس پر عدالت کو بھی سپریم کورٹ کو بھی فوری ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن دوبارہ ان کو پولیس کسٹڈی میں دیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری جنرلزم کو تقلیب دینے والی بات ہے تمام ہندوستان کے صاحبیوں کو محمد زبیر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے احتجاجی مظاہرے ہونا چاہیے میں یز ڈی پی آئی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے محمد زبیر اور سیتا ٹسٹواز اور دیگر آٹی آئی کارکنان کے سماجی کارکنان کی گرفتاری کے خلاف آج یہ احتجاج منظم کیا آج سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا یز ڈی پی آئی گلبرگا کی جانب سے ڈی سی آفیس کے سامنے ہم لوگ یہاں پر احتجاج کیے ہیں اور اسی کے احساسات پورے بھارت دیش میں ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج سے ہم نردمودی سرکار کو امیش شاہ سرکار کو یہ کلیرلی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جو all political prisoners ہیں جن لوگوں کو جو human rights ہیں جو journalist ہیں جو انجیوز ہیں جن لوگوں کو بے بنیاد cases میں ڈال کر جن کے اوپر کالے قانون لگا کر جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اس کے خلاف میں sdpi آج پورے ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے جو محمد زبیر alt news کے فانڈر اور ساتھی ساتھ ٹیسٹا سٹرول جو گجرات ریوارٹس کے ایک سب سے بڑی ایک انجیو جنہوں نے گجرات ریوارٹس پر کئی وہاں پر لوگوں کے مدد پہنچائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی پی شوکمار جی ہے جو گجرات ریوارٹس کے بارے میں کلیرلی بتا ہے میڈیا کے سامنے پبلک کے سامنے ان کو بھی جو اریشت کیا گیا ہے یہ ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں اور سرکاہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جتنے بھی political prisoners ہیں ان کو immediately رہا کیا جائے اور ساتھی ساتھ جو سنجیو بھٹ جی IPS officer ان کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے اس وقت گجرات کے سی ایم نیرند موڈی تھے اور امیشہ ہوم منسٹر تھے ان لوگوں کو چورائے پر لاکر ان کے حقیقت کو ننگا کیا تھا اس کے وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے ان کو بھی immediately رہا کرے یہی ایس ڈی پی کا ڈیمانڈ ہے